جب سعودی عرب کے اندر گرفتاری ہوئی کچھ لوگوں نے بڑی خوشیہ منائی تھی کہ بریلی کا مولانا گرفتار ہو گیا اب یہ بریلیت ختم ہو جائے گی یہ سنیت ختم ہو جائے گی تاریخ کو دوراؤ لوگ یزیدیوں نے یہی سمجھاتا کہ حسین شہید ہو گئے تو حسینیت ختم ہو گئی کیا بات ہے لیکن یزید مر گیا اور حسینیت آز تک زندہ ہے محمد علی جہور نے کہا تھا کہ مر گے قتل حسین اصل میں مر گے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر ترمنا کے بعد انیس سو پیچاسی سے پہلے مسجد نبوی شریف ہو یا مکہ کی حرم کی مسجد ہو لوگ چھپ چھپا کر بچ بچا کر سنی حضرات نماز پرتے تھے لیکن اس جرفتاری اس گرفتاری کے بعد دنیا اہل سنت نے دیکھا اور مجھے جو پہلی سعادت ہوئی حاضری کی وہ دو ہزار پانچ میں تو الحمدللہ ہم نے خود مسجد نبوی شریف میں جماعت کر کے نماز پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج سنی وہاں پر جماعت سے اپنی نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ انہوں نے بظاہر اپنے ہاتھوں میں زنزیر پہم کر سنیوں کو بے قید کر دیا سبحان اللہ اور سنیوں کو ایک آزادی دے دی یہ وہ مرد مجاہد ہے لوگ